بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس عظیم توفیق و نعمت و سعادت پر جو آج ہم سب کے نصیب ہوئی ہے شامل حال ہوئی ہے اور شہر لاہور میں مہد علم و تربیت مرکز علوم قرآنی و اہل البیت جامعہ عروت الوسقا میں گزشتہ سنوات و سالوں کی طرح ہمیں توفیق عزاداری سید الشہداء علیہ السلام نصیب ہوئی ہے اور اس میں آپ عزیزوں نے علماء اکرام بزرگان اور خصوصاً جوانان ملک بھر سے تشریف لائے ہیں نوہ خان حضرات زاکرین اعظام سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں ارچان آپ اس شکریہ کے ہماری طرف سے محتاج نہیں ہیں لیکن میں زبان کی حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق انعیت فرمائی ہمیں کہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام میں یہاں پر آپ کے ہمیں زیارت نصیب ہو اور آپ نے بہت ہی عالی شان منظم اور محذب انداز سے عزائی سید الشہداء علیہ السلام یہاں پر آج شب بھر اقامہ کی ہے اور اس کے اندر بہت گہرہ پیغام ہے جامعہ اہل البیت واحد مدرسہ ہے دینی مدرسہ صرف پاکستان میں نہیں یا برے صغیر میں نہیں بلکہ اگر میں کہوں کہ پوری دنیا میں تو مبالغہ نہیں ہے کہ جہاں پر عزاداری بھی تعلیم کا اور نساب کا حصہ ہے عموماً مدارس دینیاں خواہ اہل سنت کے ہوں یا شیعہ مدارسوں وہ علماء تیار کرتے ہیں تاکہ لوگ مجالس بانی بنیں مجالس منعقد کریں اور علماء اس میں جا کر خطاب کریں یا ذاکرین تیار کرتے ہیں تاکہ عوام مجالس اور جلوس و عزاداری کا انتظام و احتمام کریں اور یہ علماء و ذاکرین و خطباء ان مجالس میں جا کر خطاب کریں انہیں خطابت کی حد تک تو مشک کرائی جاتی ہے کسی دینی مدرسے میں لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ لوگ عوام مجالس کے بانی بنیں اور آپ مہمان بن کر یا معاوضہ لے کر وہاں پر جا کر اپنی تقریر کریں مجلس پڑھیں یا ذاکری کریں اور اپنی مجلس کا معاوضہ لوگوں سے لے لیں بلکہ آپ خود بانی بنیں ازا کے ہمیشہ لوگ علماء کو بلائیں کہ ہم نے مجلس رکھی ہے آپ آ کے پڑھیں بلکہ اہل مدرسہ بھی یہی کام کریں کہ مجلس رکھ کر عوام کو کہیں کہ آپ آئیں مدرسے کی مجلس میں شرکت کریں عذا میں تاکہ یہ تأثیر ختم ہو جائے کہ مدرسے صرف عذا کے اندر ذاکرین و خطبہ ہی پیدا کرتے ہیں خود مجلس یا خود عذاداری کا انتظام و احتمام نہیں کرتے یہ اس وجہ سے پہلا مدرسہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی ہے جیسے اور بہت سارے الطاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جامعہ پر یہ خود ایک نعمت ہے پاکستان کے اندر پوری ملت پاکستان کے اندر شیعہ و سننی سب کے لیے کہ جس خصوصیات کے ساتھ یہ جامعہ ہے آپ دوسرا کوئی جامعہ کسی بھی مسئلہ کا آپ نہیں تشکیز دے سکتے جو اطراف پہلے اہل سنت کے خطیب یہاں کر گئے ہیں اور باقی بھی گاہے بگاہے مختلف جگہوں پر کرتے ہیں یعنی کسی بھی جامعہ کے اندر نہ تمام مسلمین کا آنا جانا ہے نہ تمام مسالک کو جرت ہوتی ہے کسی مدرسے میں قدم رکھیں اور نہ ہی وہ مدرسہ انہیں اجازت دیتا ہے دوسرے مسلک کو کہ آپ ہمارے مدرسے میں آئیں یہ واحد مدرسہ ہے کہ جس میں تمام مسالک کے لیے در کھلے ہیں تمام مذاہب کے اکابرین قائدین یہاں آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بھی اس کے انفرادیت ہے تربیت میں بھی اس کے انفرادیت ہے یہ اب میں آج کی شب ان باتوں کے لیے نہیں ہیں کہ میں جامعہ کی خصوصیات بیان کروں ازاداری کے متعلق آپ کے خدمت میں کچھ عرائز پیش کرنی ہے اور خصوصاً یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتا کی ہے کہ جامعہ خود بانی ازاد ہے میں پہلے جب جامعہ نہیں تھا تو میں بھی عشرہ محرم باہر مومنین کی دعوت پہ پڑھتا تھا لیکن جب جامعہ بن گیا تو مومنین کا اسرار تھا ابھی بھی ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے شہر میں آئیں ہماری امام بارگاہ میں پڑھیں عشرہ پھر ایک دو سمیں میں نے پڑھا جامعہ بننے کے بعد بھی لیکن یہ احساس ہوا کہ کیا جامعہ میں یہ استحقاق نہیں ہے کہ خود جامعہ عشرہ محرم کرائے اور مومنین اس میں شرکت کریں ہاتمن مومنین بانی بنیں اور ہم جا کر وہاں خطاب کریں ان کے پلے سے پیسے بھی لیں فیسیں بھی لیں کھانے بھی کھائیں اور ان پر احسان بھی کریں کہ ہم نے آپ کے لئے مجلس پڑھی ہے بلکہ یہ تو فریضہ ہمارا بھی ہے اور ایک جامعہ دینی کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ جامعہ کمپریہنسیف تعلیم دے تمام دین پڑھائے احکام بھی پڑھائے اخلاق بھی پڑھائے نظام بھی پڑھائے معاشرت بھی پڑھائے معنویت بھی پڑھائے مادیت بھی پڑھائے اصری علوم بھی پڑھائے دینی علوم بھی پڑھائے قوم کو آخرت کی راستہ بھی دکھائے اور دنیا کی راستہ بھی ان کو دکھائے یوں نہیں ہے کہ سارا کام ادھار پہ کرے کہ اس جامعہ سے جو تعلیم ملتی ہے یہ قبر کے بعد آپ کے کام آئے گی بلکہ جامعہ وہ تعلیم دے جو مرنے سے پہلے پہلے کام آئے اگر مرنے سے پہلے کام آئی تو پھر امید رکھیں کہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گی اگر موت سے پہلے یہ تعلیم کسی کام نہ آئی تو یقین جان لیں کہ موت کے بعد کسی کام نہیں آئے گی تو اس لیے یہ سب خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اس مرکز کو عطا کی ہیں ساتھ ایک اور بڑی خصوصیت بھی عطا کی ہے جو کسی مدرسے کو نہیں ہے میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ یہ بھی عزاز اللہ نے فقط اس جامعہ کو دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جتنا پراپوگنڈا جتنا جھوٹ جتنی تحمتیں جتنا بہتان اور جتنی مخالفت اس کی ہوتی ہے پاکستان بلکہ دنیا بھر میں کسی دینی ادارے کی نہیں ہوتی اور یہ معمولی عزاز نہیں ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے ہم اس پر بھی شکر گزار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور عزاداری خصوصاً اس جامعہ کے اڈیالوجی میں اور حیمیت رکھتی ہے روایتی طور پر عوام الناس میں یا جو ہمارا ملک بھر میں عزاداری کا سلسلہ ہے زیر عزاداری میں بہت سارے لوگوں کے مفادات بھی ہیں کشش بھی ہے لیکن جامعہ کی جو اڈیالوجی ہے اس کے متعلق اس کے اندر عزاداری کا جو فلسفہ ہے جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے اور فرمایا ہے کہ عزاداری سیدو شہدہ یہ دین الہی کی بقا کی زمانت ہے عزاداری سیدو شہدہ علیہ السلام نظام اسلامی حکومت الہی حکومت امامت و ولایت کے قیام کی بنیاد ہے اور عزاداری سیدو شہدہ علیہ السلام قرآنی نظام کی بنیاد ہے اور انہوں نے عملا یہ کر کے دکھایا فقط شعار نہیں دیا کہ عزاداری سے دنیا بھی انسان کی سمر سکتی ہے آخرت کے ساتھ ساتھ امام نے یہ فرمایا کہ ہم نے عزاداری سے انقلاب بھی حاصل کیا ہے ہم نے عزاداری سے نظام اسلامی بھی حاصل کیا ہے ہم نے عزاداری سے ایک غلام قوم اور محکوم قوم سے نکل کر عزت کا مقام بھی دنیا میں حاصل کیا ہے اور امام فرماتے ہیں یہ سب کچھ عزاداری سیدو شہدہ کا حاصل و نتیجہ ہے امام کے مختلف اقوال ہیں کہ محرم و سفر نے اسلام زندہ رکھا ہے یعنی عزاداری سے یہ دو شہدہ نے اور فرمایا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب امام حسین علیہ السلام کے توسط سے توفیل سے ہمیں ملا ہے اور وہ خصوصیت عزاداری کے اندر موجود ہیں ہمارے دینی نساب میں تعلیم میں تبلیغ میں عزاداری شامل نہیں ہیں عزاداری کو ایک رسم کے طور پر ہم علاہدہ سے رکھا ہوا ہے ہم نہیں اور اس کا کام بھی سپرد کیا ہوا ہے الگ طبقے کے علماء اکرام زیادہ سے زیادہ مجالس پڑھ لیتے ہیں لیکن باقی زمداری عزاداری کے متعلق نہیں سمجھتے ایک دینی مدرسے میں تعلیم ہی ہوتی ہے اور یہ عزاداری بھی ایک تعلیم کا حصہ ہے جو سال بھر جاری رہتی ہے اور اللہ کے لطف و کرم سے یہ اربعین کا سلسلہ جو گزشتہ چند سال سے شروع ہوا ہے یہ اب پھیل رہا ہے اور اس نے وسط اختیار کر لی اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے اندہ آنے والے سالوں میں اس کو مزید وسط اتا کرنی ہے انشاءاللہ اور اس کے اثرات ہم پورے ملک میں مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ اس کی کئی عزاداری کے کئی ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر آئید ہوتی ہیں جو ہمیں ادا کرنی ہے ایک تو عزاداری تجارت کا ذریعہ نہیں ہے یہ عزاداری کے شایعہ نشان نہیں ہے کہ کمرشل ہو جائے اور تجارت کی بنیاد بن جائے عزاداری ایک فریضہ ہے اور ایک فرض ہے جو ہمیں وہ فرض جو بہت بنیادی فریضہ ہے جس طرح عمر بالمعروف نہین المنکر اللہ تعالیٰ نے بنیادی فریضہ بیان فرمایا ہے کہ نماز و روزہ سے عمر بالمعروف زندہ نہیں ہوتا لیکن عمر بالمعروف سے نماز و روزہ زندہ ہو جاتے ہیں قائم ہو جاتے ہیں اسی طرح عزیزان سید الشہدہ علیہ السلام کا جو قیام تھا جس مقصد کے لئے تھا عزاداری کا وہی مقصد ہے عزاداری کا علاہدہ مقصد نہیں ہے چونکہ عزاداری سید الشہدہ علیہ السلام کے قیام کا تسلسل ہے عزاداری امام حسین نے قیام کیا اس قیام کو بنومیہ نے اپنے تین امام کو شہید کر کے اور امام کے اصحابو آپ کے اولاد اولاد کو شہید کر کے یہ گمان کیا کہ یہ قیام یہی ختم ہو گیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ان شہادتوں سے بلکہ یہ قیام اور زیادہ زیادہ طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ آگے بڑھا انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کو اسیر کر لیا درباروں میں وہ بازاروں میں لے گئے اپنے تین یہ دباؤ ڈالا تاکہ قیام آگے نہ بڑھے رک جائے یہ بات لیکن جتنا انہوں نے اس کو روکنی کی کوشش کی وہ اور آگے بڑھتا ہی گیا یہ قیام اور اس نے ایک عالمی تحریک کی شکل اختیار کر لی اور وہ عالمی تحریک اب تاریخ کے اندر گزر کے گزر کے مختلف نشے وفراز سے آج موجودہ نسل اس کا مشہدہ کر رہی ہے کہ اربعین سید شہدہ بیس سفر پہ کربلہ مواللہ میں جو کچھ منظر ہو رہا ہے دنیا کو دیکھنے کو مل رہا یہ اصل میں اسی تاریخی تحریک کا ایک مرحلہ ہے جو انجام پا رہا ہے اور اس نے آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ وہ جو اللہ کا وعدہ ہے غلبہ امامت کا وہ انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے حاصل ہوگا میں وقت کی نزاکت کی پیش نظر میں چند نکتے آپ کی خدمت میں جوانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ابھی ممکنے آپ تھکیں ہوئے خستا ہوں اور ذہن آپ کا امادہ نہ ہو ان نکات کو سمجھنے کے لیے بعد میں پھر سن لینا ان باتوں کو پھر غور کرنا فکر کرنا اس پر وہ یہ ہے کہ چند کام جو انجام پائیں ہیں ان کی تکمیل کی ضرورت ہے ایک بیست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیست رسول اللہ ہوئی رسول اللہ نبوت اور رسالت پر مبعوس ہوئے اور قرآن نازل ہوا شریعت اتری اور رسول اللہ نے وہ شریعت پہنچا دی اور اللہ نے آیت نازل کر دی کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا ہے اور بات رسول اللہ کی بیست سے شروع ہوئی تھی اور رسول اللہ کی وفات سے پہلے ہی یہ مرحلہ مکمل ہو کے اپنے اختتام کو پہنچ گیا نہ بیست آغاز ہے اختتام نہیں ہے جو حقیقت بیست نبوی سے شروع ہوئی ہے وہ شروع ہوئی ہے انبیاء مقاصد اور ان رہوں کو کھولتے شروع کرتے ہیں انہیں انتہا تک امتیں پہنچاتی ہیں اقوام پہنچاتی ہیں ان کے پیروکار پہنچاتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو کیوں مبعوس کیا قرآن مجید میں چند مقام پر گویتین مقام پر یا دو مقام پر یہ آیت کریمہ دونوں طرح کی تعبیر ہے اگر مشرقین کفار نہ بھی چاہیں پسند نہ بھی کریں تو بھی یہ کام ہونا ہے اور وہ ہے اللہ نے رسول کو ہدایت دی اور دین حق دیا لیوزہیرا ہو الادین کل لہ تاکہ اس کو غلبہ دیں تمام ادیان پر رسول اللہ کی بیست سے دین الہی کا آغاز ہوا ہے اس کا انجام و اختتام و کمال غلبہ ہے جب پوری کائنات پر تمام ادیان پر تمام مقاتی پر تمام مذاہب پر تمام مسالک پر تمام اڈیالوجیز پر جب نظام پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے گا مقصد بیست اس دن حاصل ہوگا اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ابھی وہ غلبہ حاصل نہیں ہوا غلبہ ابھی تاغوتیت کو حاصل ہے غلبہ ابھی شیطانی نظام کو حاصل ہے الہی نظام جس سرزمین سے شروع ہوا تھا وہاں بھی نہیں ہے موجود ابھی اس سرزمین حجاز میں بھی نہیں ہے لہٰذا وہ کام رہتا ہے ابھی اپنے انجام تک یا اپنے اختتام تک یا اپنی تکمیل تک پہنچنا ہے اور پہنچانا ہے دوسرا کام جو شروع ہوا بیست کے بعد سب سے بڑا دن جو تاریخ اسلام میں آیا وہ غدیر تھا کہ غدیر میں جو کچھ شروع ہوا اسی دن ختم نہیں ہو گیا یوں نہیں کہ غدیر میں بات شروع ہوئی تھی غدیر پہ بات ختم ہو گئی یا بعد میں کسی دن بات ختم ہو گئی غدیر میں ولایت کا ستون قائم کیا گیا اور وہ ولایت کا ستون پوری دنیا کے اوپر سایہ فگن ہونا تھا یعنی اسلام کو اور انسانیت کو پناہ دینی تھی پناہ گاہ ملنی تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ صرف اعلان ہوا اس اعلان کی تعمیل نہیں ہوئی اس پر عمل نہیں ہوا اس کو نافذ نہیں کیا گیا اور ولایت پھر آپ صدیوں میں تلاش کریں ٹیلیسکوپ لے کر یا مایکروسکوپ لے کر اینکیں لگا کر یا اینکوں کے بغیر آپ دیکھیں آپ کو صدیوں میں مسلمان ملتا ہے اسلام ملتا ہے نمازیں ملتی ہیں عبادتیں ولایت نہیں ملتی ولایت ایک نظام کے طور پر ایک حکومت کے طور پر الہی ولایت کا نظام کے طور پر آپ کو نہیں ملتی پس بیست سے جو راستہ کھلا تھا وہ غلبہ دین تک پہنچنا تھا جو نہیں گیا بھی وہاں اور یہ غلبہ دین جس ذریعے سے ہونا تھا وہ ولایت تھی امیر المومنین علیہ السلام کی اور ولایت الہیہ اور ولایت اولاد امیر المومنین و ولایت نائبین معصومین لیکن وہ ولایت قائم نہیں ہوئی اور اس کے لیے کوئی نہ اس وقت لوگ تیار تھے نہ آج تیار ہیں اس کے لیے پس غدیر کا اعلان کی تعمیل بھی ابھی رہتی ہے اس کو بھی اپنے مقصود طور اپنے انجام تک پہنچانا رہتا ہے اور تیسرا بڑا کام جو آشور کو محرم میں قیام سید الشہدہ علیہ السلام نے کیا سید الشہدہ نے کیا کیا قیام کر کے کیا چاہا اسی راہ بحثت کو وہ کام جو بحثت رسول اللہ سے شروع ہوا تھا اور غلبہ دین تک پہنچنا تھا وہ نہیں ہوا اس کی تعمیل و تکمیل کے لیے سید الشہدہ نے قیام کیا اور غدیر میں جو اعلان ہوا تھا جس کی تعمیل نہیں ہوئی سید الشہدہ نے قیام کیا تاکہ اس کی تعمیل و تکمیل ہو جائے بے صد سے اللہ نے نظام دیا اور غدیر میں اللہ نے اس نظام کو متولی دیا اس نظام کی عملی شکل دے دی اور دونوں کا غلبہ ابھی رہتا ہے ابھی اپنے انتہا تک نہیں پہنچا کمال تک اس کو غلبہ تک نہیں پہنچایا سید الشہدہ نے قیام کر کے اور یہ بتا دیا کہ بے صد کو اپنے کمال تک انتہا تک کیسے پہنچانا ہے اور اسی طرح غدیر کو اپنی انتہا و کمال تک کیسے پہنچانا ہے وہ طریقہ وہ نہیں ہے جو اس وقت اختیار کیا گیا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ آگے چلا ہی نہیں وہ جلدی ہی خود ہی ختم ہو گیا خود ہی وہ کسی اور چیز میں کنورٹ ہو گیا ڈائیورٹ ہو گیا کچھ اور بن گیا جس طرح آپ سنتے ہیں کہ اہل سنت کے جید شخصیت مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے یہ پہلے ثابت کیا کہ نظام خلافت ہے اللہ کا لیکن پھر اس کے بعد افسوس کے ساتھ کہا کہ یہ خلافت زیادہ سے زیادہ تیس سال چلی اور پھر ملوکیت میں تبدیل ہو گئی پھر ملوکیت بن گئی یہ کیوں ہوئی کیوں ملوکیت میں تبدیل ہو گئی وہ بنیادیں پہلے تلاش کرنا پڑیں گی آپ کو سید الشہدان علیہ السلام نے جو راستہ کھولا ہے وہ دراصل ان اہداف کی تکمیل کا راستہ ہے اور یہ بتایا ہے کہ آپ کس راہ کو اپنائیں کس مکتب کو اپنائیں کس مسلک کو اپنائیں کیا طرز زندگی اپنائیں کیا اڈیالوجی اپنائیں زندگی کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہو موت کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہو اللہ کے بارے میں آپ کی آپ کے ذہنیت کیا ہو قرآن و دین کے بارے میں کیا ہو یہ سب کربلا نے عملا ہمیں تفسیر کر کے سید الشہدان نے بتا دیا ہے میں جو ہمیشہ جملہ استعمال کیا ہے اپنے جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ کربلا ایک مزار نہیں ہے جہاں پر حاضر ہو کر روح کو تسکین پہنچانی ہے معنویت حاصل کرنی ہے دعا کرنی ہے اور امام سے دعا کی قبولی کی دعا کرنی ہے نہ یہ مزاروں دوسرے مزاروں پر بھی ہوتا ہے آپ معصومین علیہ السلام کے مزارات ہیں ان پہ جائیں اور اولیاء کے مزاروں پہ جائیں وہاں جا کر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے لیکن کربلا میں جو کام ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کربلا وہی مقصد ہے جو حج کا ہے زیارت سیدہ شہدہ عزاداری سیدہ شہدہ مجلس سیدہ شہدہ کا مقصد وہی ہے جو حج پہ ہے حج پہ آپ کو کیوں بلایا جاتا ہے تجارت کے لیے نہیں بلایا جاتا وہاں پر بیٹھ کر ثواب کمانے کے لیے نہیں بلایا جاتا وہاں پر بیٹھ کر دعائیں قبول کرانے کے لئے نہیں بلایا جاتا بلکہ حاج پر آپ کو بلایا جاتا ہے تاکہ آپ حاجیوں کا ابراہیمی کردار بنا دیں آپ کی ذہنیت آپ کی شخصیت آپ کی ایڈیالوجی آپ کا دین آپ کا حدف آپ کا راستہ آپ کا مقصد ابراہیمی ہو جائے حاج پر آپ سے کوئی اور کام نہیں کروایا جاتا وہی تمام کام وہی ہیں جو حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسمائیل نے اور حضرت حاجر نے کیے ایک مختصر کی مختصر سی تین نفری فیملی نے جو کچھ کیا وہ ہماری اللہ نے عبادت بنا دی وہ کیوں کیا تاکہ اللہ نے اس امت کے اندر جو مقصد انسان کا رکھا ہے وہ ابراہیم کی سرمشک ہے ہمیں بلایا ہے مشک کرنے کے لئے سرمشک وہ جو کچھ معلم ٹیچر آپ کا آپ کے بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ لکھتا ہے اور پھر اس کو دیکھ کر آپ اپنی کاپی پہ لکھتے ہیں جو آپ لکھتے ہیں وہ مشک ہے جو معلم لکھتا ہے اس کو سرمشک کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے سرمشک انجام دی اللہ نے دلوائی معلم اور ٹیچر بنا کر بشریت کا اور باقی تمام انسانیت کو کہا کہ آ کر ابراہیمی سرزمین پر حرم خدا میں ابراہیمی عمل کی مشک کرو ہم ابراہیمی مشک کرنے وہاں جاتے ہیں لیکن بھول ہی جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک معلم ہے جس کا نام ابراہیم ہے اور اس نے سرمشک انجام دی ہے اس کی سرمشک کیا ہے یہ قابہ اور اس کو قبلہ بنانا اور اس کا تواف کرنا اور پھر صفہ و مروہ کے درمیان دوڑ لگانا اور پھر مقام ابراہیم پہ آ کر اقامہ سلات کرنا اور پھر عرفہ میں جانا مزدلفہ میں جانا منا میں جانا پتھر شیطان کو مارنا قربانی کرنا سرمنوانا یہ سب سرمشک ہے ایک ہستی کی آپ سے کروائی جاتی ہے تاکہ آپ بھی اپنے اہد کے ابراہیم بنو کیوں کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے اس زمانے کو یہ سارے پچیس کروڑ نہیں چاہیئے جنہوں نے پاکستان کی زمین تنگ کر دیئے جنہوں نے فساد مچا دیا ہے یہ پورا پاکستان جو فساد سے بھر دیا ہے یہ نہیں تھے مقصود مقصود کون تھے یہ دور اللہ ماہ اقبال فرماتے ہیں کہ پاکستان کو اس دور کو اس سرزمین کو کس کی ضرورت تھی یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے اس بتقدے کو ابراہیم کی ضرورت ہے جو آ کر سیاسی بت بھی توڑ دے مذہبی بت بھی توڑ دے علاقائی بت بھی توڑ دے لسانی بت بھی توڑ دے جغرافیائی بت بھی توڑ دے اور مالیاتی بت بھی توڑ دے سرمایے کے بت بھی توڑ دے جو بت بھی انسان نے بنا رکھا اور اس کی پوجا کر رہا ہے ایک براہیم چاہیے جو سارے بتوں کو پاش پاش کر دے تو ابراہیم کہاں بنتا ہے ابراہیم نہ تمہارے منٹی سری میں میں بنتا ہے نہ تمہارے انگلیش میڈیم میں بنتا ہے نہ تمہارے اردو میڈیم میں بنتا ہے نہ پنجاب بورڈ میں اور اسلام آباد وفاقی بورڈ میں بنتا ہے اور نہ دینی مدرسوں میں ابراہیم بنتا ہے ابراہیم بننے کے لیے حرم خدا میں جانا پڑتا ہے وہاں پر مشک کر کے ہو ہر دور کا ابراہیم کہاں بنے گا اس سرزمین پہ بنے گا لیکن اس سرزمین پہ ابراہیم جو بنے گا اس کو پہلے ایک اور سرزمین پہ جانا ہوگا اور وہ سرزمین کربلا کی ہے وہ سرزمین کربلا ہے کربلا میں ہمیں اس لیے نہیں بلاتے زیارت سیدہ شہدہ پہ کہ یہاں آو کئی لسٹیں لے کر آو اور ساری آ کر یہاں منظور کرواؤ اور یہاں اپنی منتیں اور اپنی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں ساری یہاں پیش کرو اور پھر منوا کے جاؤ اور پھر خوش ہو میری زیارت قبول ہو گئی ہے مجھے یاد ہے ایک مومن نے مجھے کراچی میں موجزہ سنایا امام حسین الاسلام کی زیارت پہ حضرت عباس کی زیارت پہ کہا کہ میں سگرٹ پیتا تھا گولڈ لیف کے سگرٹ پیتا تھا اس وقت گولڈ لیف بڑا مہنگا سگرٹ تھا آج بھی ہوگا مجھے نہیں معلوم جو بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں گولڈ لیف پیتے تھے وہ تو انہوں نے کہا میں یہاں سے ایک ڈنڈا لے گیا تھا اجازت نہیں تھی سگرٹ لے جانے کی میں چھپا کے لے گیا زیارت پہ تاکہ میرا کوٹا آنے جانے تک رہے تو انہوں نے کہا آخری ڈبی رہ گئی تھی اور میں جیب میں ڈال کے زیارت پہ گیا تو جب حرم میں گیا تو وہ ڈبی سگرٹ کی گم ہو گئی گولڈ لیف اور پھر میں باہر آیا کہ سگرٹ کی حاجت ہوئی جب جیب میں آٹ ڈالا تو ڈبی سگرٹ کی گم تھی میں بہت پریشان ہوا میں پھر واپس گیا مولا عباس کی خدمت میں اور جا کر عرض گیا مولا اس کے بغیر تو میں زندہ نہیں رہ سکتا میں آپ کی زیارت پہ آیا ہوں مجھ غریب پر کرم کریں رحم کریں یہاں گولڈ لیف ملتا بھی نہیں ہے عراق کے اندر صدام کا زمانہ تھا اس وقت تو کچھ بھی نہیں ملتا لہٰذا اب تو میری ساری زیارت کا مزہ بھی خراب ہو گیا میرا گولڈ لیف کا ڈنڈا گم ہو گیا سگرٹ گم ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے رو رو کے انہوں نے آنسوں سے بتایا کہ دیکھیں میں مجھ غریب پر مولا کا کرم دیکھیں کہ ایک عرب آیا اور اس نے وہ سگرٹ اٹھا کے مجھے دیا ڈبی کہا یہ آپ کا گم ہو گیا تھا تو میں نے کہا ہاں میرا ہی گم ہو گیا تو میں نے کہا دیکھیں مولا آپ نے میری کتنی مشکل وقت میں میری مدد کی خب یہ بھی ایک نظریہ ہے کربلا جانے کا کہ وہاں یہ کرامتیں آپ دیکھ کر آئیں کہ گولڈ لیف گم ہو جائے آپ کا پہلے تو آپ کو یہ عدب ہونا چاہیے کہ حرم میں گولڈ لیف نہ لے کے جائیں تمباکو نوشی نہ کریں سموکر نہیں چاہیے امام حسین کو حضرت عباس کو سموکر نہیں چاہیے نہ خالی سگرٹ والا نہ بھرے ہوئے سگرٹ والا ابھی تو ٹن ہو کے جاتے ہیں یا ٹن ہونے کے لئے جاتے ہیں کہ نہیں چاہیے انہیں پاک پاکیزہ چاہیے وہ پاک خاندان ہیں ان کو پاکیزہ لوگ چاہیے ان کو آلودہ لوگ نہیں چاہیے کربلا کیوں بلایا جاتا ہے ہمیں اسی سرمشک کے لیے کہ جو کچھ سید الشہدہ نے کیا یہ جو ابھی نوحے میں آپ نے سنا جس میں آپ نے ماتم کیا نوحے کے الفاظ وہی ہوں جو سید الشہدہ نے کیا ہے حسینیت وہ کام ہیں جو سید الشہدہ نے کیا ان کا نام حسینیت ہے جو حضرت زینب نے کیا ان کا نام زینبیت ہے جو حضرت سجاد نے کیا ان کا نام سجادیت ہے جو مولا علی نے کیا ان کا نام علویت ہے جو حضرت زہرہ نے کیا ہے اس کا نام فاطمیت ہے لیکن نہ جو ان کے اوپر ہوا ظلم ہوا وہ نہیں ہے وہ حل البیت کا عمل نہیں ہے ہم کربلا اس لیے جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے سنا ہوا تو بہت کچھ ہے مجالس میں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا کمبہ اٹھایا مدینہ سے اور کربلا لے جا کے زبا کروا دیا یہ سنا ہوا تو تھا اب مدینہ بھی جا کے دیکھیں اور مکہ بھی دیکھیں اور پھر کربلا بھی جائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کمبہ اٹھا کے انسان اپنے گھر سے اور مقتل میں لے جا کے زبا کروا دے اور خود بھی شہید ہو جائے یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے لیکن کربلا والے بتاتے ہیں کہ کبھی اللہ کے دین میں ایسا موڑ آ جاتا ہے جس کے لیے یہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے یہی ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے اسی کے لیے تمہیں بھلایا گیا ہے کربلا کے اندر وہی کربلا کی جہت ازاداری کی جہت ہے ازاداری اسی چیز کا تسلسل ہے نوہ اسی چیز کا تسلسل ہے اور نوہ اور ازاداری سے کیا مقصد ہم لینا چاہتے ہیں ازاداری کو ہم نے دو خطرناک میدان میں ازاداری چلی گئی ہے ناخاستہ طور پر یعنی تمام دین ہمارا ادھر چلا گیا ہے ایک فرقہ واریت اور ایک تجارت دین سارا یعنی یوں نہیں کہ صرف ازاداری بلکہ باقی حصہ بھی دین کا وہ جیسے مسجدیں نمازیں روزیں سب تجارت میں بھی چلا گیا اور فرقہ واریت میں بھی چلا گیا ہے اور یہ دو وہ میدان ہیں تباہ کن کہ کسی ایک میں بھی اگر کوئی ایک چیز چلی جائے تو تباہ ہو جاتی ہے واپس نہیں آتی فرقہ واریت میں دین گیا دین نابود مذہب گیا مذہب نابود کوئی بھی قیمتی چیز فرقہ واریت کے اندر گئی وہ وہاں ختم ہو جائے گی اسی طرح تجارت میں تاجروں کے ہاتھ میں یہ مملکت تاجروں کے ہاتھ میں چڑھی انہوں نے کیا حشر کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا لا تشترو بِ آیاتی سمنن قلیلا میرا دین آپ بیچو مت دین فروش نہ بنو تجارت نہ کرو میرے دین سے دین مطا نہیں ہے منڈی میں جاؤ وہاں پر غلہ منڈی میں جاؤ غلہ بیچو سبزی منڈی میں جاؤ سبزی بیچو فروٹ منڈی میں جاؤ فروٹ بیچو جنوروں کی منڈی میں جا کر حیوانات بیچو میرا دین نہ بیچو میری آیتیں نہ بیچو میری مقدسات کو نہ بیچو یہ تجارت کی مطا نہیں ہے اسی طرح فرقہ واریت بھی وہ غلط میدان ہے فرقہ واریت میں نہ جانے دے کوئی چیز جو قیمتی ہے آپ کے لئے اس کو فرقہ واریت میں نہ جانے دے لے گئے ہیں زبردستی ہمیں مجبور کر کے لے گئے ہیں ہمیں میں کل ہی خطبہ جمعہ میں تجزیہ کے تجزیاتی پروگرام میں بیان کیا تھا کہ یہ جو جڑا والا میں واقعہ ہوا یہ کتنا بیانک واقعہ تھا مسیح برادری کے تمام گھر جلا دیے گئے چرچ جلا دیے گئے بعد میں کیا پتا چلا ہوا کیا تھا کہ دو مسیحی دو عیسائی میں آپس میں دشمنی تھی مخالفت تھی ایک مسیحی دوسرے مسیح کی بیوی سے ناجائز تعلقات تھے اور یہ اس بیوی کے آشنا سے انتقام لینا چاہتا تھا پہلے اجرتی قاتل اس نے لیا یہ میں اخبار میں جو آیا وہ پڑھ رہا ہوں والا عالم یہ پولیس کی رپورٹ ہے حقیقت ہے تو بھی پولیس کی ہے غلط ہے تو بھی پولیس کی جو سامنے آئی ہے اور پولیس نے نشر کی ہے اس کے مطابق اس نے پہلے اجرتی قاتل اس شخص نے شوہر نے چنا کہ میرے بیوی کے ساتھ جو ناجائز تعلقات ہیں اس کو مار دو وہ اجرتی قاتل ناکام رہا نہیں مار سکا پھر اس نے یہ کام کیا کہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں بلوے میں اس کو مرواتا ہوں اور مسلمانوں کو بڑھکانے کے لیے اس نے قرآن کی بے عرمتی کی قرآن کے اوراک کے جلایا اس کے اوپر غلط جملے لکھے اور اسی شخص کا جو بیوی کا عاشنا تھا اس کا نام اور پتہ دونوں بھائیوں کا لکھا ٹیلی فون نمبر اور اس کے گھر کا ایڈریس لکھ کر قرآن کی بے عرمتی کر کے مولوی صاحب کے گھر کے سامنے آکے قرآن کے وہ پارے پھٹے ہوئے توہین شدہ وہ ڈال دیئے اب زیر ایک انہیں پتہ تھا کہ یہ مولوی کیا ہے مولوی ہوتا کیا ہے لہٰذا وہ مولوی باہر نکلا اس نے جب قرآن کے یہ دیکھے اوراک تو مولوی جو اس کو ہونا چاہیے تھا جو اس عیسائی کی توقع تھی وہی نکلا یعنی اس نے فوراں سب محلے والوں کو بتایا کہ مسیحیوں نے قرآن کی بے عرمتی کی ہے پھر مسجد میں جا کر اعلان کیا پھر آس پاس کے علاقوں میں خبر پہنچائی اور سارے لوگ جمع ہوئے اور آنن فانن وہ ساری بستی جلا دی چرت جلا دیے اور پھر اس کے بعد یہ اتنی خفت ہوئی پاکستان کی اور مسلمانوں کی پوری دنیا میں اور اس خفت کو مٹانے کے لیے ہمارے وزیراعظم کو جانا پڑا وزیراعلا کو جانا پڑا تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے اکابرین کو جانا پڑا مافی مانگنی پڑی آنے والے چیف جسٹس کو جانا پڑا اور باقی سب انتظامیاں اور ہاتھ جوڑے ان مسیحوں کے سامنے کے طور پر ادا کیے یہ ہوا کیا آپ کے ساتھ میں جو پیغام اس واقعے کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک مسیحی اب وہ مجھ نہیں پتا وہ مسیح کیا تھا اس کی تعلیم کتنی تھی وہ عموماً مسیحی جو پاکستان میں زیادہ تر جس کام میں نظر آتے ہیں خاکروب ہیں صفائی کا کام کرتے ہیں احتمالاً مجھے کنفرم نہیں ہے وہ کیا تھا شاید یہی ہوگا اس کا کام بھی صفائی کا یا یہ ہوگا اب پڑا لکھا بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے میں معلومات حاصل نہیں کر سکا لیکن جیسا بھی تھا ایک مسیحی نے آپ کی کمزوری پکڑی کہ آپ کی کمزوری کیا ہے آپ کے مولوی کی کمزوری کیا ہے اور آپ بڑکتے کیسے آپ مشتعل کیسے ہوتے آپ کو آگ کیسے لگائی جاتی ہے وہ کھیلا آپ کے جذبات سے آپ کی کمزوری سے اور آ کر اس نے یہ ڈراما کیا اور اس نے جو ڈراما کیا جو جال بچھایا پورے مسلمان بستی ساری اس میں قود گئی آنکھیں بند کر کے اور پھر اس کے بعد جلا کے آنن فانن اور بیٹھ کے اور پھر ساری مملکت اور پوری ریاست کو اس میں قودنا پڑا تلافی کے لیے خب یہی کام صرف جڑا والا میں نہیں ہے ہر جگہ یہی کام ہو رہا ہے گلگت میں پراجنار میں سوشل میڈیا پر ایسا ہی ہو رہا ہے آپ کی کمزوریوں سے کھیل رہے ہیں لوگ آپ کے لیے جال بناتے ہیں یہی جو بل ایک فرقہ وارانہ بل پیش کیا گیا یہ اسی کام کے لیے تھا کہ پاکستانیوں کے اندر جو جو شاید جذبہ ہے اور عقل کی کمی ہے فراست کی کمی ہے سوج بوج کی کمی ہے اس کو بڑکانے کے لیے مشتعل کرنے کے لیے ایک اچھی فضاء کے اندر یہ کام شروع ہوا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اسی طرح قدم میں قدم بات یہاں تا کہا پہنچی ہے ہمیں لے جاتے ہیں ناخاستہ طور پر اس فضاء میں لے جاتے ہیں ازاداری جب آتی ہے تو ازاداری گورمیٹ بھی ہماری اس بنائی ہوئے فرقہ واریت کے جال میں کود جاتی ہے امن قائم کرنے کے بہنے ازاداری پہ پابندیاں ازاداروں پہ پابندیاں ذاکروں خطیبوں پہ پابندیاں بانیوں پہ پابندیاں کسی کو شیڈول فور میں کسی کو ایف آئی آر کسی کو ایفی ڈیویٹ کسی کو کیا لکھواتے ہیں کیا لکھواتے ہیں خب یہ کیا ہے کس نے کیا یہ کام ازاداری کسی کو کیا نقصان پہچاتی ہے یہ اس طبقے نے جو پاکستانی کمزوریوں سے عشنا ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم تھوڑا سا آواز اٹھائیں نہ امنی کی تو ریاست بھی کود پڑتی ہے پولیس بھی کود پڑتی ہے دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں امن قائم ہونا چاہیے خب امن کو کیا نقصان ہے کہتے ہیں ازاداری سے امن کو نقصان ہوتا ہے فوراں اس کو ازاداری کو فرقہ واریت میں لے جاتے ہیں اب یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اس طرف دکیلتے ہیں تو ہم وہاں کود نہ جائیں اس کے پیچھے بڑھ کے اس کو تقویت نہ کریں ان کا نقشہ مکمل نہ کریں ہم بلکہ ہم ازاداری کو اس طرح سے کریں اور پیش کریں اور لے کے آگے جائیں کہ یہ جو آج ازاداری کے بارے میں منفی ذہنیت رکھتے ہیں یہ آئیں میں آپ کو وسوق سے کہہ سکتا ہوں یقین جانے آج کی ازاداری میں بہت بڑے اقابرین اہل سنت سکالرز اہل سنت اور علماء مختلف مسالے کے انہوں نے شکوا کیا ہم سے کہ اس پروگرام میں اتنا عظیم الشان سید الشہداء کی ازاداری آپ کر رہے ہیں انہوں اس میں ہمیں کیوں نہیں بلایا آپ نے ہم نے ان سے معذرت کی کہ اس پروگرام کی نویت ایسی ہے کہ شاید آپ کے لئے مناسب نہ ہو ایک نہیں کئی لوگوں نے یہ شکوا کیا ہے کہ ہمیں بلانا جائے تھا آپ کو اور انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں پورا یقین ہے کہ عروت الوسکہ میں اگر ازاداری ہے تو اس ازاداری سے ہماری دل ازاری نہیں ہوگی بلکہ اس ازاداری میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہو جائے گا اور ہم بھی سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنا فریضہ ادا کر سکیں گے ہم ہمیں یہ یقین ہے یہ ہو سکتا ہے یہ کام عزیزان یہ ازاداری اس کو ان دو میدانوں سے اس کو بچائیں تجارت سے اور فرقہ واریت سے اور یہ آپ کا کام ہے ازاداروں کا کام ہے ایسی محذب ازاداری منظم ازاداری جس کے اندر ہر طبقہ آئے ہر مسلمان آئے پڑھا لکھا آئے دوسرا آئے شیعہ آئے سنی آئے ہر طبقہ اور ہر مسلک کا آدمی آئے یقین جان لیں یہ کام ہو سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ نے یہاں باقی اشرائی محرم میں تو آپ نے دیکھا اس سال ہم نے کچھ موسم کی شدت کی وجہ سے کچھ اور مسائل تھے جس وجہ سے ہم نے اہل سنت قابرین سے استفادہ نہیں کیا گزشتہ دو تین سال سے اشرائی محرم میں دس مجلسیں ہوتی ہیں پہلے ایک اہل سنت کے بڑے سکالر مجلس پڑھتے ہیں مسائب کے ساتھ آپ تشخیص نہیں دے سکتے کہ یہ سنی ہے یہ شیعہ دیوبند پچھلے سال جو مجالس ہوئی اس میں شاید دو یا تین شخصیات دیوبند کی تھی اسی طرح بریلوی اسی طرح اہل حدیث اسی طرح مشائخ یہ آ کر مجلس پڑھتے ہیں اور مجلس بھی اسی طرح جیسے گویا ایک شیعہ پڑھ رہا ہے عقیدت کے ساتھ جذبے کے ساتھ تو اگر وہ وہاں آ سکتے ہیں تو یہاں بھی آ سکتے ہیں اور یہ ہم میدان دیں گے تو آئیں گے ہم اگر اپنی ازاداری کو بچائیں گے ان آفتوں سے جن آفتوں میں اس کو دشمنوں نے اور دشمنوں کے جال میں پھنس کر دوستوں نے اپنوں نے بھی اس کو اس میں دکیل دیا ہے اس ازاداری کو ہم نے انشاءاللہ جیسے آج اربعین سید و شہدہ میں یہ جو کروڑوں لوگ جاتے ہیں وہاں ڈاکومنٹ ڈاکومنٹری فلمیں موجود ہیں اس میں سارے شیعہ نہیں ہوتے ایک بڑی جمعیت اہل سنت کی ہوتی ہے اہل سنت کے سارے مسالک اور سارے مذاہب ہوتے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس میں ہوتے ہیں اس میں باقی مذاہب کے لوگ آتے ہیں اراک کے اندر سے عرب دنیا سے یورپ سے افریقہ سے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر وہاں ایک فرقہ وہاں یزیدی فرقہ ہے جو دائش کے کاروائیوں کے درمیان کافی آئی لائٹ ہوا آیا کہ اراک کے اندر ایک یزیدی فرقہ ہے وہ یزیدی کے نام سے کہ گوئے یزید کے پیروکار ہیں بعد میں آرٹیکل لکھے کہ وہ عیزدی ان کو کہتے ہیں عیزدی فرقہ ہے لیکن تخفیف کر کے اس کو یزیدی کر دیا گیا ہے اس فرقے کے لوگ بھی وہاں کربلا میں آتے ہیں اور ہر طرح کا شخص کربلا میں نظر آتا ہے آپ کو جب کربلا میں امام کے روزے پر آ سکتا ہے تو پاکستان میں ازاداری سید شہدہ میں بھی آ سکتا ہے ہمیں اپنے دل کے دروازے بھی کھولنے پڑیں گے اور اپنے اداروں کے اور مراکز کے دروازے بھی کھولنے پڑیں گے اور یہ تیہ بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ جب پاکستانیوں کو سمجھ میں آیا ابھی نہیں آ رہا ابھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن یہ اگر کریں ہم کوشش کریں تو ہو سکتا ہے جس دن پاکستان کو حسینیت سمجھ میں آ گئی کربلا سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ جیسا امام خمینی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اگر ملک سے تاغوت نکالا ہے تو امام حسین کی اقتدام میں نکالا ہے ہم نے اگر اسلامی نظام قائم کیا تو امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے ہم نے اگر ولایت کی حکومت قائم کیا تو امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے تو امام حسین یو تو نہیں کہ صرف ایرانیوں پہ مہربان ہیں امام حسین علیہ السلام ہر اس قوم پہ مہربان ہیں جو ان کا دامن تھاملے یہ کشتی نجات ہے جو قوم اس کشتی میں بیٹھے گی وہ نجات پا جائے گی یہ وہ اہداف ہیں وہ مقاصد ہیں سیدو شہدہ علیہ السلام کے قیام کے اور ازاداری کے اور ان مقاصد کو ہم نے سیکھنا ہے اور ان کو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ پاکستان میں جو جذبہ پایا جاتا ہے عقیدت و محبت کا اور خصوصا جو ازاداری میں نمائع ہوتا ہے وہ بے نظیر ہے بے مثال ہے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے اس جذبے کو اگر بصیرت و جہت مل گئی تو انشاءاللہ اسی ازاداری نے یہی لوگ جو آج ازاداری کو برا مان کے روکنے کی نامنی اس کو کہتے ہیں یہی انشاءاللہ آپ سے بڑھ کر ازاداری کا احتمام بھی کریں گے حسین علیہ السلام کی عذاب میں شریک بھی ہوں گے اور جس دن خدا نہ خواستہ شیعوں نے سستی کی دوسرے پہل کر کے اور یہ کریں گے یہ کام یہ پاکستان میں پہلے محول تھا اور پھر انشاءاللہ یہ محول بنے گا یہ جو گاہے گاہے شیطان پیدا ہوتے ہیں اور ملکی محول کو خراب کر دیتے ہیں کبھی بل بنا کے کبھی کوئی کلپ نکال کے کبھی کوئی پراپوگنڈا کر کے کبھی کوئی اور ایشو اٹھا کر یہ اس جڑو والا کے اس مسیحی کی طرح ہیں اس شخص کی طرح ہیں جو ہماری کمزوریوں اور بے وکوفیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یقین لان لو سوشل میڈیا پہ جب کوئی کلپ دیکھتے ہو اور دیکھ کر بڑک جاتے ہو تو یہی سمجھ لو اس بے وکوف مولوی کی طرح ہو جڑو والے کے مولوی کی طرح ہو وہ اندہ جس کو یہ سازش سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایک خاکروب نے اس سے کھیلا اور اس نے پوری امت سے کھیلا اور اس نے پورا اسلام بدنام کر دیا ہر شخص آپ کے ساتھ یہی کام کر رہا ہے اس لیے اپنی بصیرت کے دروازے کھولیں اور وہ ازاداری میں ہی کھولیں گے انشاءاللہ ابھی ابتدائی مرحلہ ہے انشاءاللہ آگے آئے گا وہ مرحلہ کہ جب آپ یہاں پر وہ نوہے ہوں گے کہ وہ خود نوہا اپنی ذات میں کمال ہوگا وہ اپنی ذات میں ایک انقلاب ہوگا جس طرح آئیمہ اتحار کے زمانے میں شعراء شیر لکھتے تھے اور آئیمہ اتحار اس کو انعام دیتے تھے کہ یہ شیر جا کر لوگوں کے اندر نشر کرو وہ صرف عقیدتی شیر نہیں ہوتے تھے وہ ایسے شیر ہوتے تھے کہ جن میں شاعر شیر لکھتا تھا اور ظلم و ستم کے ایوان لرز جاتے تھے اس نوہے سے اس شاعر کے شیر سے لرز جاتے تھے اور بنو عباس کے ایوان لرز جاتے تھے وہ ان شاعروں کو پکڑ کے زندانوں میں قتل کر دیتے تھے اور آئیمہ ان کی کفالت کرتے تھے یہ مرحلہ آنا ہے انشاءاللہ ہیں آپ میں عدیب ہیں شاعر ہیں لکھنے والے ہیں آپ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے اور جملوں کو شیروں میں بدلے آج چونکہ وقت کم رہ گیا تھا تو میں نے یہ آپ کی خدمت میں چاہا کہ ہمارے طلاب جس کلام کے ساتھ اختتام کرتے ہیں وہ وقت کے قلت کی وجہ سے ورنہ میرا جی چاہ رہا تھا وہ نوہ دو تین نوہ پاکستان میں بے مثال نوے ہیں ان میں سے ایک وہ نوہ ہے کہ تم کیسے کلمہ گو ہو میں چاہتا تھا کہ اس پہ اختتام ہو کہ وہ جس نے دین کی خاطر سب کچھ لٹا دیا تم نے اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو ہو جس نے تمہیں کلمہ سکھایا جس نے کلمہ بچایا جس نے تمہیں مسلمان بنایا جس نے تمہاری ناموس بچائی جس نے تمہاری نظام نماز بچائی جس نے تمہاری آزان بچائی اس کو بھول جانا کونسی انسانیت ہے یہ یہ وہ نوہے ہیں جو جنجوڑتے ہیں ایک ملت کا ضمیر جنجوڑتے ہیں یہ وہ نوہے ہیں جو انقلاب کھولتے ہیں جو کربلا کا راستہ کھولتے ہیں اور انشاءاللہ یہ آئے گا ازاداری کے اندر انشاءاللہ ایسے نوہے آئیں گے اور ایسے جوان آئیں گے اور انہی نوہوں کے ذریعے سے انشاءاللہ ستم کے ایوان لرز جائیں گے انشاءاللہ بی بی زینب کا جملہ جملہ جو مدینہ سے لے کے بی بی نے شام تک اور واپس مدینہ تک جو جو بیان کیا ہے اگر یہ جملے سارے نوہ بن جائیں خدا شاہد ہے وہ خطبہ کوفہ اگر نوہ بن جائیں آپ دیکھیں کیا انقلاب برپا ہوتا ہے ہم نے وہ نہ خطبہ پڑھا ہے نہ اس کو نوہے میں بدلا ہے ہم نے امام زینب اللہ عبدین عزیز صاحب کے خطبات کے نوہے نہیں بنائے ہم نے خود اپنی طرف سے مضمون بنا لیے وہ مضمون رکت تو پیدا کرتے ہیں انقلاب پیدا نہیں کرتے لیکن بی بی زینب کے جملے انقلاب پیدا کرتے ہیں امام سید ساجدین کے جملے انقلاب پیدا کرتے ہیں اہل البیت کے جملے انقلاب پیدا کرتے ہیں عزیزان وہ انقلاب اسی ازاداری سے پیدا ہوگا اس پر یقین رکھ لیں کہ اگر مسلمانوں نے کوئی دنیا میں اچھا دن دیکھنا ہے تو وہ صرف اسی سید الشہدہ علیہ السلام کے راستے سے آج کشمیر فلسطین یمن لیبیا سودان جتنے اسلامی ممالک ہیں سب افغانستان کس خفت کی زندگی گزار رہے ہیں اور مشکلات کا شکار رہے ہیں وجہ کیا ہے دور کس سے ہیں کمی کیا ہے ان کے اندر اقبال کے بقول کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں اس کافلہ حجاز میں امت رسول میں کمی حسین علیہ السلام کی ہے اور وہ کمی پوری ہو سکتی ہے اگر ہم سنجیدہ ہو جائیں اور سنجیدہ ازاداری کریں انشاءاللہ یہ اس طرف ایک کوشش ہے میں یہ نہیں کہتا یہ ہوتی ہے ازاداری یہاں یہ وہی نکتہ ہے لیکن الحمدللہ آپ کا جذبہ دور دراز سے آپ سفر کر کے آئے ہیں اپنے قرائے کا انتظام خود کر کے آئے ہیں مجھے پتہ ہے کہ سب نہیں دے سکتے قرائے ہیں اس مہنگائی میں پٹرول مہنگا سب کچھ لیکن اسی علاقے کے مومنین نہیں اگر خود آئے ہیں ساتھ چار چھے کو انہوں نے سہولت دی ہے وہ بھی آگئے ہیں یہی وہ جذبہ ہے عزیزان جس کے تحت یہ انقلاب آغاز کیا ہے آپ نے اور انشاءاللہ یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس آخری نہائی فائنل راؤنڈ کے لیے ایک کوالیفائنگ راؤنڈ ہے جو ابھی آپ کر رہے ہیں فائنل راؤنڈ کیا ہے دین کا ظہور امام غلبہ عدل و امامت پوری زمین کے اوپر لیکن وہ فائنل مرحلہ ہے کوالیفائنگ راؤنڈ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے حصے کا کام تو آپ نے کرنا ہے افغانستان کے حصے کا کام افغانیوں نے کرنا ہے ایران کے حصے کا کام ایرانیوں نے کرنا ہے لبنان کے حصے کا کام لبنانیوں نے کرنا ہے اراک کے حصے کا کام اراکیوں نے کرنا ہے ترکی کے حصے کا کام ترکی نے کرنا ہے ہر قوم نے اپنا کام خود کرنا ہے اپنا کوالیفائنگ راؤنڈ خود آگے بڑھانا ہے اور پاکستان ان کے اندر یہ طاقت ہیں اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا پاکستان میں بیداری و شعور اتنا آ جائے گا کہ نہ صرف یہ کہ ازاداری ناامنی نہیں سمجھی جائے گی بلکہ ازاداری تمام پاکستانی ملت بالاتفاق کہے گی کہ پاکستان کی مشکلات کا حل انتخابات نہیں بلکہ حسینیت لبیک یا حسین لبیک یا حسین دو شعار اب اپنا معمول بنا لیں ایک لبیک یا حسین لبیک یا حسین چونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے تقاضہ کا جواب ہے سید الشہدہ علیہ السلام نے یہ میں نے بارہا کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو دو پیاس تھی ایک پانی کی پیاس اور ایک لبیک کی پیاس پانی نہیں مانگا امام نے اپنے لئے پانی نہیں مانگا لیکن لبیک مانگی ہے آخری لحظات میں امام نے آپ سے لبیک مانگی ہے حَلْ مِنْ نَاصِرِنْ يَنْصُرُنَا تو کیا مانگ رہے ہیں کیا کوئی ہے نصرت کرنے والا میرا ناصر تو یہاں جواب کیا ہوتا ہے جواب الودا نہیں ہے الودا یا حسین جو کہہ رہا ہو او میری مدد کرو ہم اسے کہیں اللہ حافظ الودا ہم جا رہے ہیں یہ نہیں جچتا یہ شاید بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم حاضر ہیں لبیک اے حسین ہم حاضر ہیں آپ نے ناصر مانگے ہیں ہم حاضر ہیں ہم ناصر ہیں آپ کی راہ کے لیے ہم ناصر ہیں آپ کے دین کے لیے آپ کی نحضت اور آپ کی تحریک کے لیے ہم ناصرین ہیں یہ لبیک و اس نصرت کا جواب ہے اور دوسرا جو امام نے خود کہا کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہے پہ لا کھڑا کیا ہے عزت اور زلت کے دو راہے پر جہاں آج پورا پاکستان کھڑا ہے پاکستان کا سنی بھی اور پاکستان کا شیعہ بھی پاکستان کا شیعہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے چونکہ پاکستان کے شیعہ کے پاس وہ نسخہ ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے اور وہ ہے کہ جب عزت اور زلت کے درمیان ریاست آ جائے ملک آ جائے قوم آ جائے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے یہ بتانے والا کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے یہ لوگ جو سیاست پڑی ہے جو دین اختیار کیا یہ انہیں آئی ایم ایف اور امریکہ اور عالمی طاقتوں اور عرب کو اور بن سلمان کے قدموں میں لے جاتے ہیں لیکن یہ تشیعہ ہے جس کے پاس یہ مکتب موجود ہے کہ جب آپ کو گہر کے عزت اور زلت کے درمیان کھڑا کر دیا جائے اور پھر آپ کو کہا جائے کہ اگر عزت چاہتے ہو تو مر سکتے ہو اور اگر جینا چاہتے ہو تو زلیل ہونا پڑے گا تو وہ امام عزت فقط دنیا میں ایک ہی ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے اب آپ نے یہ دو نعرے ان کی مشک بھی کریں تمرین بھی کریں اور اپنی مجالس کو ان سے منور بھی کریں یہ دونوں سیدو ایک تو نعرہ ہی سیدو شہدہ کا ہے ہی ہاتھ میں نہ زلہ اور ایک جواب ہے صدائے نصرت حسین کو آپ عزیزان نے دونوں ہاتھ یہ شعار دینے کے لیے دو زانو بیٹھ جائیں تشہد کی آلت میں نماز کا وقت قریب ہے اسی پہ اختتام کرتے ہیں ہم دو زانو بیٹھیں بیٹھ پیٹھ کے دو زانو تشہد کی آلت میں بیٹھیں کھڑے نہ ہوں دونوں ہاتھ مٹھی بنائیں دونوں ہاتھ مٹھی بنا کے اور فضا میں لہرا کے آپ عزیزان نے یہ جتنا آج شب آپ نے حسین ابن علی سے جو جذبہ لیا ہے وہ جذبہ بھی امام حسین علیہ السلام کے شعار کو ادا کرنے میں کہیں اور سب مل کر کہیں ہی حاک من الزلہ ہی حاک من الزلہ اسی طرح اسی گرم جوشی کے ساتھ اسی حرارت کے ساتھ سب مل کر ہاتھ دونوں فضا میں لے را کے مٹھیاں بنا کے اور طاقت کے ساتھ ایمانی طاقت کے ساتھ لبیک یا حسین یہ جو پیچھے وہ گلی ہے دونوں امارتوں کے درمیان جو گلی ہے اس گلی سے پیچھے جو لوگ ہیں وہ سارے مل کر کہیں گے ہی ہات من نزلہ اور گلی سے آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے جواب دیں گے لبیک یا حسین پیچھے والے سب مل کر بولیں ہی ہاتھ من نزلہ ہی ہاتھ من نزلہ جو پیچھے والے جو پیچھے والے جو 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 جوان ہیں پیچھے والے جوان سٹیج سے دور ہیں اس کے باوجود ان کی آواز زیادہ آ رہی ہے یہ زیادہ جمعیت بھی زیادہ ہے اور سٹیج کے بھی قریب ہیں کم از کم اتنی آواز تو نکالو جتنے پیچھے والے نکال رہے ہیں اب یہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہیں گے ہی ہاتھ من نزلہ جو پیچھے ہیں گلی سے پیچھے وہ کہیں گے لبیک یا حسین ہی ہاتھ من نزلہ ہی ہاتھ من نزلہ خواتین بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہیں جامعہ امل کتاب کے اندر اگر میری آواز ان تک جا رہی ہے تو خواتین وہیں اندر سے جامعہ امل کتاب کے اندر سے اگر میری آواز سن رہی ہیں سو نہیں رہی ہیں تو وہاں سے وہ شعار لگائیں گی ہی ہاتھ من نزلہ خواتین کہیں گی اور مرد جواب دیں گے لبیک یا حسین خواتین اب آواز اگر جاگ رہی ہیں تو بولیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا حسین لبیک یا حسین موسیقی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعاں گو ہیں پروردکارہ آج اس عظیم عمل میں عمل صالح میں جن مومنین نے شرکت کی ہے جنہوں نے انتظام کیا ہے جنہوں نے یہ ماحول آمادہ کیا ہے جس طرح سے بھی اس عزاداری سید و شہدہ میں شرکت کی ہے ماحول بنایا ہے کسی طور پر بھی شرکت کی ہے دام دیر میں سخنے پروردکارہ انہیں عجرِ عظیم عطا فرما پروردکارہ جب تک یہ زندہ ہیں انہیں محبتِ حسین علیہ السلام عطا فرما پروردکارہ موت کے وقت نصرتِ حسین عطا فرما موت کے بعد شفاعتِ حسین علیہ السلام عطا فرما پروردکارہ جب تک زندہ ہے راہِ حسینی پہ زندگی عطا فرما اور جب مرے تو شہادتِ حسینی عطا فرما پروردکارہ تیری بارگاہ میں دو آگوں ہیں یہ عزیزان جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں انہیں صحت و سلامتی خیر و آفیت کے ساتھ واپس اپنے گھروں میں اپنے شہروں میں اپنے وطن میں واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرما پروردکارہ مملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بنونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر آمن و امان قائم فرما ملک میں فرقہ واریت، فتنہ، فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما اس ملت کو بیداری و شعور اطا فرما اس ملت کو اتحاد و وحدت و علفت و اخوت اطا فرما پروردکارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ زہر ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق نائیت فرما آپ عزیزان اپنی سلامتی کے لیے تمام ازاداروں کی سلامتی کے لیے اور اپنے سفر کی سلامتی کے لیے اور رہبر معظم کی سلامتی کے لیے اور تمام مجاہدین اسلام کی سلامتی کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھئے محمد و آل محمد پر آزان کا وقت ہے آزان کا وقت ہے آزان کا وقت ہے موسیقی موسیقی موسیقی